مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف کیا اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے جی ہاں اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے بشرتے کے دو شرتیں ہیں ایک تو وہ واقعی سچی مچی کی اہل کتاب وہ لڑکی جس سے آپ نکاح کر رہے ہیں سچی مچی کی یہودی یا عیسائی اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور عیسائی کو خوب سمجھ لو مسلمانوں میں اہل کتاب نہیں ہوتے کیا مطلب کوئی مسلمان اگر مشرق بن گیا ہے صاف لفظوں میں پیغمبر کو کہتا ہے حاضر ناظر اور اللہ کے برابر مشکل کشا صاف لفظوں میں کوئی تعویل نہیں تو وہ اہل کتاب میں شامل نہیں ہے کیونکہ وہ جرم زیادہ ہے کہ آپ اسلام میں پیدا ہوئے اور آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا تو اس اہل کتاب اس کو اہل کتاب نہیں کہیں گے تو اس لڑکی سے مسلمان کا نکاح جائز نہیں ہے بلکہ اس پہ تو مرتد کے حکام جاری ہوں گے تو اہل کتاب کا مطلب جو بائے بون یہودی یا عیسائی پیدائشی یہودی یا پیدائشی عیسائی ہوتے ہیں تو ان میں دو شرطوں سے نکاح جائز ہے نمبر ایک سچی مچی کا اہل کتاب ہو کیونکہ بہت سے یورپ میں ملحد ہو چکے ہیں انگریز انگریز عورتیں جو نہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہیں نہ حضرت موسیٰ کو وہ صرف ڈاکومنٹ میں کرشن لکھا ہوگا حقیقت میں وہ ایتھییسٹ ہیں تو اگر کوئی ایتھییسٹ ہے خدا کا منکر ہے کوئی خاتون کوئی خاتون خدا کی منکر ہے تو اس سے نکاح جائز نہیں ہے چاہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتی ہو یا یہودی کہتی ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا تو سچی مچی کی اہل کتاب کا کیا مطلب بائبل کو انجیل کو اللہ کا کلام مانتی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتی ہو بے شک خدا کا بیٹا کہتی ہو وہ شرک تو ہے خدا کا بیٹا لیکن وہ تو سارے عیسائی کہہ رہے ہیں نا ہم تو نہیں مانیں گے ان کو خدا کا بیٹا تو کفر ہے لیکن اس کے باوجود وہ اہل کتاب میں شامل رہے گی سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے عورت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور یہودی اہل کتاب میں بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی تورات کو اللہ کی کتاب مانتی ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو تو پہلی شرط تو یہ ہے تو یہ شرط ہے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے یعنی ایسی عورت سے آپ نکاح کریں گے نکاح ہو جائے گا آپ کا اس سے جو نکاح کے بعد ریلیشن ہے وہ ریلیشن زنا نہیں کہلائے گا سمجھتے ہو بچے جو پیدا ہوں گے وہ ثابت النصب ہوں گے حلال بچے پیدا ہوں گے سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے باقی یہ نکاح کرنا چاہیے کیا نہیں چاہیے یہ ایک الگ مسئلہ ہے ہر جائز کام کرنے کا اب دیکھو ایک مثال دیتا ہوں ایک چمارن بیٹھی بھی ہے بھنگن آپ نے اببہ سے کہا اببہ میں بھنگن سے شادی کرنا چاہتا ہوں آپ کے اببہ کہیں گے بیٹا تو کہیں اور کر لے آپ کہیں کسی مفتی سے فتوہ لے آؤ کہ جمہدار سے شادی جائز نہیں ہے مفتی تو نہیں فتوہ دے گا بھئی جائز سب سے ہے کیا خیال ہے اگر آپ کے محرم رشتوں میں نہیں ہے تو جائز ہے نا لیکن اببہ کیا کہہ گا بیٹا جائز ہونا الگ چیز ہے مناسب ہونا وہ الگ چیز ہے میں اپنے خاندان میں کیوں ایسی عورت کو لے کر آؤں کوئی اپنا اسٹیٹس بغیرہ بغیرہ ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یا کوئی خاتون شادی کرنا چاری ہو چمار سے بھنگی سے میں خوب سمجھ لو جب میں یہ بھنگی چمار کے لفظے استعمال کرتا ہوں تو یہ ہرگز مت سمجھو کہ میں کسی بھنگی کی توہین کر رہا ہوں وہ تو قیامت میں پتا چلے گا کون جنت میں اور کون جہنم میں قرآن کہتا ہے بہت سے عزتدار قیامت میں زلیل ہوں گے اور بہت سے زلیل قیامت میں عزتدار ہوں گے عمل بے مدار ہے لیکن دنیا میں سمجھانے کے لیے تو وہ مثال دی جائے گی نا جو آسانی سے سمجھ میں آ جائے یہ مثال اس لئے دے رہا ہوں سمجھ میں آ جائے گی آسانی سے اس لئے دے رہا ہوں میں مثال یہ تو اببہ کیا کہیں گے بھٹا ہے تو اپنا اس اسٹینڈرڈ نہیں ہے یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں کسی خاتون کی شادی کرا دو بڑے اچھی فیملی سے کسی کہیں ہو گئی شادی اس کی کلی بھنگیوں میں شادی ہو گئی جیسے ایک دفعہ ہوا نا ایک خاتون کی شادی ہو گئی بھنگیوں میں اب وہ جب شادی ہوئی تو روزانہ اس کو بدبو آتی تھی ایک ہفتے کے بعد اس کو بدبو آنا ختم ہو گئی تو اس نے اپنی ساس سے کہا کہ میں جب سے آئی ہوں نا ایک ہفتے میں میرے آنے سے یہاں بدبو ہی ختم ہو گئی ہے میرے آنے کی برکت ہے اس نے کہا کمبخت میں بھی جب اس خاندان میں شادی ہو کے آئی تھی تو مجھے بھی ایک ہفتے بعد بدبو آنا ختم ہو گئی تھی بجا اس کی یہ کہ میں بدبو کی آدھی ہو گئی تھی اب تو بھی بدبو کی آدھی ہو گئی تو یہ ہماری وجہ سے ختم نہیں ہوئی ہم ان کی وجہ سے ان جیسے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن خیر لڑکی کا تو غیر کفو میں نکا جائز ہی نہیں ہے نا وہ تو منعقید ہی نہیں ہوگا مرد غیر کفو میں کر سکتا ہے لڑکی نہیں کر سکتی کوئی آلہ خاندان کی لڑکی ہے تو وہ تو غیر کفو میں اس کا نکا ٹھیک ہی نہیں ہوگا وہ تو کہیں ایسے خاندان میں ہے گئے تو نکا ہی منعقید نہیں ہوتا ہے اللہ یہ کہ وہ چند شرطیں ہیں اس کے لئے خیر تو اب عیسائی لڑکی سے یا یہودی لڑکی سے شادی جائز ہے جائز کا مطلب جو ان شرطوں پر اترتی ہو جب نکا کریں گے تو نکا کنسیڈر ہوگا وہ ہندو سے نکا کریں گے تو وہ نکا ہو گئی نہیں بچے حلال نہیں ہوں گے ثابت و نصب نہیں ہوں گے وہ زنا کہلائے گا وہ عمل آپ کا سمجھتے ہو یا اور سکھ لڑکی سے شادی کرتے ہو زنا کہلائے گا وہ عمل کیونکہ وہ نکا کا محل ہی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے نا لیکن عیسائی یا یہودی سے کرو گے نکا ہو جائے گا باقی عمل جائز ہے یا نہیں اس پہ آپ کو سواب ملے گا یا گناہ ملے گا تو تین کنڈیشن ہے اس کی بعض صورتوں میں آپ کو سواب ملے گا پہلے میں گناہ والی صورت بتا دیتا ہوں تو خوش آخر میں کروں گا میں ٹھیک ہے بعض صورتوں میں آپ کو گناہ ملے گا پہلی بات یہ کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ میں نے عیسائی لڑکی سے شادی کی میرے جو بچے پیدا ہوں گے وہ عیسائی ہو جائیں گے یہ ان کو چرچ لے جائے گی مسجد سے دور کر دے گی تو آپ کے لئے یہ نکاقتا جائز اپنے اولاد کا ایمان داؤ پہ لگا دینا یہ شرعن آپ کے لئے حرام ہے اللہ قیامت میں آپ سے سوال پوچھے گا تم نے اپنی ہونے والی نسل کا خیال کیوں نہیں کیا اسلام اس میں ٹرانسفر کیوں نہیں کیا سمجھتے ہو دوسری شرط یہ خود آپ کے دین کے بگڑنے کا اندیشہ نہ ہو پتہ چلا آپ بیگم کی محبت میں مسجد چھوڑ کے چرچ چلے گئے سلیب لٹکا لیا آپ نے تب ہی قرآن نے جہاں عیسائی لڑکی سے نکا کی اجازت دی ہے وہاں قرآن نے یہ بھی کہا ہے اللہ کہتے ہیں میں تمہیں اجازت تو دے رہا ہوں لیکن اپنے ایمان پہ سودا کیا تو تمہارے عمال برباد ایسا نہ وہ لڑکی کے چکر میں ایمان ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو یہ نہ کر دے نہ کہیں تو آپ میں اتنا کانفیڈنس ہو کہ آپ کسی قیمت پہ بھی اپنے ایمان پہ سمجھوتا مت کرو وہ واقعہ سنا دیتا ہوں نا ایک بادشاہ تھے میں ابھی نام لوں گا تو پھر وہ فرقواریت پھیلتی ہے اصل میں اس سے ان کی بیگم کا مسئلہ کوئی اور تھا تو مناظرہ ہوا دونوں طرف کے مولویوں کا تو یہ جو بادشاہ تھے نا ہندوستان کے بڑے مشہور بادشاہ تھے یہ مناظرہ ان کے مولوی لوگ مناظرہ جیت گئے ان کی بیگم کسی اور فرقے سے تعلق فرقہ بھی تھوڑا وخری ٹائپ کا فرقہ بلکل ہی ہم سے کٹا واہ فرقہ اہل سنت وال جماعت سے خارج فرقہ تھا وہ تو اب یہ جیت گئے مناظرہ ان کی تو ان کی بیگم کو بڑی انسلٹ محسوس ہوئی کہ آپ نے میری محبت کبھی خیال نہیں کیا اور جو میرے جو مسلک تھا اس کے مولویوں کو آپ نے مناظرے میں ہروا کے میری انسلٹ ہوئی ہے تو میری محبت کا خیال نہیں ہے یہ بادشاہ نے کہا کہ میں نے تمہیں اپنا دل دیا ایمان نہیں دیا ہے ایمان پہ سمجھو تا نہیں ہوگا ہم اہل سنت وال جماعت ہیں بھائی ہمارا سنی ہونے پہ ہمیں کیا ہے بخر ہے ہم وہ بھی ٹھیک ہے محبت سب سے کریں گے یہ تھوڑی کہ اتنی محبت میں فزلنا کہ اپنا مسلح کی چھوڑ دیں یہ نہیں ہوتا ہم سے کائنلی دوبارہ اس قسم کی کوشش آپ نہ کیجئے تو آپ کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں یہودی لڑکی سے شادی کریں پہلی اس سے شرط لگائیں بچے کیا ہوں گے بھائی مسلمان ہوں گے اور صرف ہوائی شرط نہ ہو آپ کو یقین بھی ہو کہ میں اس کو فالو کروں گا یورپ میں جب یہ شادی ہوتی ہے تو ہوائی شرط ہوتی ہے فالو کسی کا پاپ نہیں کروا سکتا بہت سے ایسے واقعات ہوئے انگریز لڑکی سے عیسائی تھی شادی کی بچے وہ سارے ہی بگڑ جائے مرد وہاں بیٹھا ہوا ہے آرام سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے پورا یقین ہو آپ کو کہ ایسا ہوگا بعض لڑکیاں ہوتی ہیں ایسے واقعات بھی ہیں کہ لڑکی نے نکاح کیا عیسائی لڑکی نے مسلمان مر سے اور بولا ٹھیک ہے جی بچہ مسلمان ہوگا اور واقعی ہے بھی مسلمان ہو پہلی شرط بچے کیا ہوں گے مسلمان اور آپ کو اتمنان بھی ہو کہ واقعی ہوں گے دوسری شرط آپ خود نہیں پھس لوگے سمجھ رہے ہو خود آپ کے دین کے بگڑنے گندیشہ نہ ہو تو ایسی صورت میں آپ کے لئے نکاح کرنا شرعن جائز بھی ہے سمجھتے ہو نہ صرف یعنی کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اب ثواب کب ہوگا ثواب جب ہوگا کہ جب آپ کو سامنے والی کی ہدایت کی بھی امید ہو بعض افعہ یہ ہوتا ہے دیکھو دباؤ نہیں ڈال سکتے آپ کسی عیسائی لڑکی سے شادی کریں یہودی سے کریں آپ جبرن مسلمان نہیں کر سکتے اس کو نہ ذہنی ٹورچر کر سکتے کہ بار بار تانے دیں مسلمان کیونیوری مسلمان کیونیوری یہ نہیں کر سکتے آپ لا اکراحہ فی الدین قرآن کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے یعنی دین میں داخل کرنے میں زبردستی نہیں ہے کسی کو لیکن بعض لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے وہ کہتی ہیں کہ بھئی جب ایک وہ کمپیر کرتی ہیں اسلام اور غیر اسلام کو تو ان کو خود بات سمجھ میں آ جاتی ہے اسلام میں اتنی اللہ نے اٹریکشن رکھی ہے کہ جب کوئی اسلام کو قریب سے دیکھے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اسلام کو قبول نہ کرے بشرت ہے کہ آپ میں خود میں بھی اسلام ہو اب ایک ہے مسلمان چرس پی رہے تو اس میں کیا اٹریکشن ہوگی بھائی اسلام کو فالو بھی کر رہا ہو تو اسلام تو بہت خوبصورت مذہب ہے بھائی جن گھروں میں اسلام ہے ان گھروں میں الگی برکتیں ہوتی ہیں الگی روحانیت ہوتی ہے آپ گھر میں جاؤ سکون محسوس ہوگا ہمیں یاد ہے بچپن میں اپنے مولوی صاحب تھے ہمارے بڑے غریب سے تھے ہم جب ان کے گھر میں جاتے ایک عجیب ایسا لگتا جیسے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے حالانکہ گاؤں کے دیہات کے تھے لیکن بس کیونکہ گھر میں نماز روزے کا معمول تھا پردہ تھا تو ایک الگی اسلام میں تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں نے کسی عیسائی سے شادی کی تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے بعد میں مسلمان ہو جائے گی تو پھر یہ عمل نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب بھی ملے گا آپ کو بھائی حدیث میں آتا ہے تمہاری وجہ سے کسی ایک کو اللہ ہدایت دے دے خیر اللہ کا من حمر نعم یہ سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں زمانے کی بڑی سواری تھی لیکن یہاں ایک چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کسی غیر مسلم لڑکی سے یعنی عیسائی یا یہودی لڑکی سے جب نکاح کرتے ہیں تو شریعت میں دونوں کی وراست مرنے کے بعد ایک دوسرے کو نہیں ملتی آپ کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ کی بیوی کو ساڑھے بارہ فیصد نہیں ملے گا بیوی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کی کروڑوں کی وراست میں بھی آپ کا کوئی حصہ بولو نہیں ہے چاہے گورنمنٹ لاؤ ہی کیوں نہ ہو جیسے غیر مسلم کنٹریز میں گورنمنٹ لاؤ ہے کہ بیوی کو آدھی پروپرٹی ہو لیکن اسلام نہیں آپ کو لے لیں دے گا نہ بیوی کی جائداد سے آپ کا حصہ ہوگا نہ آپ کی جائداد میں بیگم کا حصہ ہوگا مرنے کے بعد نہیں ہوگا زندگی میں جو چاہے جتنا چاہے دے دو زندگی میں اس کو پوری پروپرٹی اس کے نام کر دو ٹھیک ہے وہ ہو جائے گی موت کے بعد کوئی حصہ غیر مسلم اور مسلم میں وراست جاری نہیں ہوتی دیکھو ایک لڑکا مسلمان ہو گیا عیسائی تھا کیا ہو گیا مسلمان اب اس کا والد عیسائی ہے والد کی جب ڈیتھ ہوگی تو اس مسلمان کو اپنے باپ کی وراست میں سے ایک روپیہ بھی نہیں ملے گا سمجھ رہے ہو تو یہ غیر مسلم کے لئے بڑی خوربانی ہے لیکن اس کو دے نہیں پڑے گی یہ خوربانی ہے باپ زندگی میں جو دے 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 مرنے کے بعد حصہ نہیں تو اسی طرح کسی کا بیٹا غیر مسلم ہے باپ مسلمان ہے تو بھی باپ مسلمان باپ کی وراست سے اس غیر مسلم بیٹے کا حصہ نہیں ہے وراست اور زکاة یہ دو چیزیں ایسی ہیں یہ صدقہ فطر یعنی صدقات واجبہ ہیں یہ صرف مسلمانوں میں ہی ہوں گے یہ مسلم غیر مسلم میں نہیں ہوتے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو اس چیز کا پہلے خیال کر لیا کرے آپ نے کون تھا شادی کرنی ہے جو مسلمان لڑکی ان سے نہیں کر رہے اور یہ ایک اور بات آخر میں جنرل کنالیج کے لئے کے سائلنٹ ہے لیکن لکھا کیوں ہے مجھے تو اس پر غصہ آتا ہے جب سائلنٹ تھا تو کنالیج میں لکھا کیوں ہے اس لئے میں مجھے کنالیج پڑھنے بھی زیادہ مزا آتا ہے میرا جل چاہتا ہے کنائف سے ماروں اس کو جس نے کے کو سائلنٹ کیا اچھا دیکھو کسی انہیں عیسائی لڑکی سے شادی کرنی ہو یا یہودی سے یا یورپ جا کے کسی گوری سے کرنی ہو شادی وہ مذہب چینج نہیں کر رہی لیکن وہ عیسائی ہے تو جائز تو ہے اور نیت اچھی ہو تو سواب بھی ہے اور زنا سے بچنے کے لئے تو لازم بھی ہے بعض افعہ یورپ میں زنا کا خطرہ ہوتا ہے تو وہاں تو بھائی تو کر شادی کر زنا سے بچنے کے لئے تو لازم ہو جائے گا پھر تو نہ کرنا گنا ہوگا لیکن جتنے لوگ بھی غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں عیسائی ہے یہودی سے ان سے میں کہتا ہوں کہ مسلمان لڑکیوں کے لئے رشتے مارکیٹ میں پہلے ہی کیا ہیں شارٹ ہیں اگر مسلمان مرد عیسائی لڑکیوں سے یا یورپ جا کے گوریوں سے شادیاں شروع کر دیں گے ان لڑکیوں کے لئے مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھ جائیں گے اسی وجہ سے بعض علماء نے منع کیا ہے کہ آپ یہ کام مت کریں مسلمان لڑکیوں کے لئے رشتوں میں مشکلات اور زیادہ بڑھ جائیں گی تو حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی منع کیا ہے کہ نہیں اس کی اجازت نہیں دی جائے لوگوں کو اس کو پروموٹ نہ کیا جائے کیونکہ اس سے مسلمان لڑکیوں کا کیا ہو رہا ہے بیڑا غرق ہو رہا ہے لیکن ایک پیکج ہمارے پاس ہے جو اللہ رسول ہی کا بیان کردہ پیکج ہے کہ بھئی یہ اس کے لئے جو جس نے ایک کرنی ہے آپ ایسا کریں کہ جس نے عیسائی لڑکی سے شادی کرنی ہے ایک مسلمان کو بھی نمٹائے وہ تاکہ مسلم لڑکیوں کے لئے مسائل پیدا نہ ہو سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو مسلمان کو بھی نمٹاؤ ایک دو شادیاں جس نے کرنی ہے وہ یہ کام کرے جس نے صرف ایک ہی کرنی ہے تو بھائی پہلے کس کو ترجی دو اپنی مسلمان لڑکیوں کو ترجی دو ان بیچاریوں کے لئے رشتوں میں پہلی بہت مشکلات سمجھتے ہو لیکن مسلمان لڑکی سے کر لی وہ کم بغت پھر تمہیں دوسری کرنے نہیں دے گی اس کو پہلے بتا دو کہ میں تو وہاں کر رہا تھا لیکن مفتی صاحب نے کہا ہے پہلے مسلمان لڑکیوں کے لئے نمٹاؤ تو میں نمٹانے کے لئے فقیر حاضر ہے فقیر حاضر ہے تو اقل ہوگی تو مان لے گی نہیں ہوگی تو جاؤ پھر نمٹنے کے لئے خود ہی تیار نہیں تو ہم نے کوئی ٹھیکا تو نہیں لیا وہاں اچھا میرے بھائی میں آٹھ مہینے پہلے گورنمنٹ اسکول ٹیچر اچھا میں جو غیر مسلم لڑکی آئے نا ہندو لڑکی سے تو ہو نہیں سکتی شادی مسلمان ہندو لڑکی مسلمان ہو جائے تو ہو جائے گی لیکن جو عیسائی لڑکی ہے میں ان سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ کبھی مسلمان لڑکوں سے نکاح کرو مسلمان خاندانوں میں جاؤ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا بنسبت اپنے خاندانوں کے مجھے اللہ سے امید ہے میں اپنے لئے نہیں کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں اس کے فائدے زیادہ ہیں نقصانات کیا ہیں کیونکہ فیملی سسٹم صرف مسلمانوں کا باقی رہ گیا ہے باقی سب کا برباد ہو گیا ہے کا نہیں ہوا اگلی نسل میں ہو جائے گا کیونکہ مذہب آپ کو زینا سے روکتا ہے اور مذہبی پابندیاں نہ عیسائیوں میں باقی رہی ہیں نہ یہودیوں میں باقی رہی ہیں نہ ہندووں میں باقی رہی ہیں اس دور کے عیسائی بھی یہودی بھی ہندو بھی لبرل بن گئے ہیں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں مذہبی ہم تو اٹلی میں جا کے جو میں نے ویلوگ بنایا ہے اس میں تو ہم نے کہا یار تم مسلمان نہ ہوتے عیسائی تو رہتے کم از کم ہومو سیکشوالیٹی تو نہ آتی تمہارے ہاں زینا تو نہ پھیلتا شراب تو نہ پھیلتی ابہ دیکھو زینا سے یہودی بھی روکتا ہے عیسائیت بھی روکتی ہے اور اسلام بھی روکتا ہے روکتے ہیں کے نہیں روکتے شراب پر پابندی عیسائیت میں بھی ہے یہودیت میں بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے پر پابندی یہودیت میں بھی ہے عیسائیت میں بھی ہے اور مو سے تو پھوٹ بول لیں نا وستغفر اللہ عیسائیت میں بھی ہے یہ جو مذہب کی جو کومن چیزیں ہیں جو تمام مذہب میں ہیں چوری جھوٹ بولنا زنا کرنا رشتہ داری توڑنا یہ تمام مذہب میں حرام ہیں یہودیوں پہ قرآن کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو حکم دیا تھا ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو وسیعت کی تھی ہم نے یہودیوں کو کہ ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو آج یہودی بھی اپنے ماباپ کو زیادہ تر اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں اس کا مطلب یہود نے تورات کے حکم کی دھجیاں اڑا دی عیسائیت میں بھی ہے کہ ماباپ تورات میں اب تک لکھا ہوئے ماباپ کے ساتھ کیا کرنا ہے انجیل میں اب تک لکھا ہوئے ماباپ کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ اچھا سلوک ہے بڑاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو آپ ان کو لیکن پورا یورپ پورا امریکہ میجورٹی میں نہیں کہہ رہا سارے میجورٹی ماباپ کا انجام کیا ہوتا ہے اولڈ ہاؤس تو یہ اگر ان کے ان کے کلچر میں اسلام نہ بھی ہوتا عیسائیت ہی ہوتی تو کم از کم وہ نہ خنزیر کھاتے نہ وہ ہومو سیکچولیٹی کو پروموٹ کرتے نہ وہ زنا کو پروموٹ کرتے جب آسمانی مذاہب کو انہوں نے اپنے کلچر سے نکالا تو آپ دیکھو اخلاقی کس اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے ہیں وہ تو میں ان عیسائی اور یہودی یہودیوں تو یہاں نہیں ہیں وہ تو زیادہ تر ادھر اسرائیل میں ہی ہوتے ہیں یہاں تو آج کل یہودی وہودی بہت شاید کوئی اقات کہیں کہیں نظر آجائے کسی کو تو اجائب گھر میں رکھ دینا برنہ یہاں پر ہوتے نہیں ہیں مسلمانوں عیسائیوں کا تقریبا میں نہیں کہہ رہا پورا ختم ہوئے لیکن انڈ پہ چل رہا ہے ہندووں کا برباد ہندیا میں گل فرینڈ بوائی فرینڈ ہے اگلی نسل میں اببا دادا نانا مارکیٹ سے کیا ہونے والے ہیں پہلے اببا شاٹ ہوں گے جب اببا شاٹ ہوئے تو سارے رشتے آشتہ آشتہ شاٹ تو اس لیے جو لڑکیاں چاہتی ہیں نا پروپر گھر بسانا چاہے وہ ہندووں میں ہو چاہے وہ عیسائیوں میں ہو تو وہ آ جائیں اسلام کی طرف اور کسی مسلمان سے شادی کر لیں مذہبی مسلمان سے پہلے اس کو چیک کریں انسان کا بچہ ہے بھی یا نہیں ہے بعض افت دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو اس سے شادی کر لیں لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں ایسی بہت سی لڑکیاں تیار ہیں ہندووں میں بھی عیسائیوں میں بھی لیکن ادھر سے ریسپونس مسلمان کی طرف سے نہیں ملتا ان کو کیونکہ مسلمان بھی مغربی کلچر سے متاثر ہو گیا وہ بھی کہہ رہے جب میں بڑھا ہو جاؤں گا چالیس سال کا جب جا کے میں شادی کروں گا اور ایکچولی یہ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے ہیں ایکچولی ٹوپی ڈرامے جو آج کل لگائے ہوئے ہیں ایکچولی ایکچولی کر کے اور پھر ایک ہی کرنی ہے دوسری کرنی ہی نہیں ہے ایک ہی کرے گا تو ظاہر ہے پھر وہ مسلمانوں میں کرتا ہے تو اگر مسلمان اپنا جمعوت توڑ دےنا آج وہ کہے میں نے آج دیکھو ایک صاحب آئے سعودی عرب سے ان کا بیٹا ہوگا سترہ اٹھارہ سال کا انہوں نے کہا کہ اس کے لئے کو رشتہ ہو تو بتائیں تو میں نے کہا یہ کچھ کمار ہے کہہ نہیں نہیں کمار نہیں رہا اب یہ اولیول کر رہا ہے تو پڑھائی جاری رہ گی شادی میں اپنے خرچے پر کروں گا میرے بیان سنتے ہیں ماشاءاللہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے اثر میں میں نے کہا خاندانی ہو گیا یہ تو خاندانی ہے کہہ رہے ہیں کیا ہے جب ہم بچوں پر اتنا احسان کرتے ہیں تو بہو کو دو روٹی ہم کھلا دیں گے اس میں کیا جا رہا ہے کل یہ کمائے گا تو کھلا دے گا بڑھاپے میں ہمیں پال لے گا میں نے کہا کوئی ایک بندہ تو ہے شکر ہے جس کا ایک میرے بھائی جو ہمارا بہنوئی ہے عارف صاحب جو بھانجے ہیں نا ان کی اپا کی سمجھ میں میرا بیان آگیا الحمدللہ ابھی اپنے دونوں بچوں کی شادی کرا رہے ہیں یہ حالانکہ دونوں پڑھ رہے ہیں کوئی ایک بھی کمان ہی رہا باپ اپنے خرچے پر کرا رہا ہے سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے تو ایک ان کی سمجھ میں آیا اور ایک یہ جو ابھی آئے تھے سعودی عرب سے ان کی سمجھ میں آ گیا اور ایک میری اپنی سمجھ میں پہلے سے آیا ہوئے 35 سال کہیں نہیں گئے پھر کیا کرے گا چھوڑ دو پھر رہنے تو پھر دو چار سال اور رہ گئے ہیں فارغ ہونے میں پھر چھوڑ دو اس کو یہ توقع کا کام ہے غیر مسلموں نے یہی سوچ سوچ کے نا اسٹیبل اسٹیبل چائنہ سے ابھی ایک کلپ آیا کسی نے بھیجا مجھے بی بی سی نے وہ ڈاکومنٹری بنائی ہے چائنہ کی خواتین کے بارے میں کہ چائنہ میں خواتین بچہ پیدا کرنا پسند نہیں کرتی اب چائنہ کی عبادی جا رہی ہے گر رہی ہے اب وہ ان کا لالے پڑ رہے گا بھئی یہ تو ہم مائنس میں ایسا نہ ہو کہ غائب ہی ہونا شروع ہو جائیں تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی سپیٹ بڑھاؤ بھائی لیکن وہاں ماں کہہ رہی ہیں ہم نہیں پیدا کریں گی بچے وجہ کیا ہے ایک چائنیز خاتون کا انٹرویو چنگ چنگ پانک پانک کر رہی تھی میں جاب نہیں کر سکتی میں جو ہے وہ صحیح طرح سے سوسائیٹی کے لیے ایک اچھی خاتون نہیں بن سکتی وغیرہ وغیرہ جو ہمارے ہیں ٹوپی ڈرامے چل رہے ہو میں نے جس نے مجھے کلپ بھیجا میں نے کہا کاش اس کی امہ یہ چیزیں سوچ لیتی کاش اس کی امہ امہ بھی یہ سوچ لیتی تو یہ پیدا اس کی امہ بھی یہ سوچتی ایکچولی میں نے جاب کرنی ہے ایکچولی اوہ بھائی تم فطرس سے لڑ رہے ہو جاب کس کی ذمہ داری ہے مرد کی اب ان ملکوں نے کتنا ظلم کیا عورت کو کہا خود کمائے گی لہذا وہ بچے نہیں پیدا کر رہی اور ظاہر ہے جاب کے ساتھ کیسے پالے گی بچے وہ خود سوچیں نا آپ اسلام نے یہ ذمہ داری بچے کی کس پہ ڈالی ہے باپ پہ ڈالی ہے وہ کمائے گا تم نے نسل بڑھانی ہے ذمہ داری کون اٹھائے گا وہ اٹھائے گا اب یہ ہی ہو رہا ہے پیدا بھی کرے گی پالے گی بھی خود تو اس نے کیا کیا نسل ختم اس کا عورت کو بھی نقصان ہوگا کل بڑھاپے میں تنہائی کھائے گی پیسہ ہی تھوڑی سب کچھ ہوتا ہے اور یہ بات بتانے کے میں ایک روپیہ بھی نہیں لیتا کیونکہ وہ بہت ہے بعض موٹیویشنل سپیکر بتاتے ہیں کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور یہ بات بتانے کے وہ کم سکم ڈیڑھ لاکھ روپے لیتے ہیں تو 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 وہ جوب نسل کا بیڑا غرق کر دیا کی نہیں کر دیا تو بھائی ہم مسلمان ہیں مجبوری میں کوئی خاتون جوب کر رہی ہوں الگ بات ہے لیکن جوب مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی ذمہ داری کیا ہے گھر داری گھر سمالنا یہ ہم سب کل بڑھے ہو جائیں گے نئی نسل پیدا ہوگی تو آگے چلے گا نا ملک اگر ہم سب یہ سوچ چوچ کے نہیں تو یہ تو آگے مسائل کھڑے ہو جائیں گے بڑھے ہی بڑھے ہو جائیں گے پھر تو ہو گئے ہیں میں تو گیا ہوں ابھی میں زیادہ ان ملکوں کا نام لے کے بتاؤں گا تو میرا پیزا نہیں ملے گا پھر مجھے ریجیکٹ کر دیں بیان سنتے میرا ایسے ایسے ملکوں میں گیا ہوں تلاش کر رہا ہوں کوئی بندہ نظر آ جائے یار کوئی جوان کوئی بچہ نظر آ جائے جنرل سٹور میں سارے بڑھے ہمارے جنرل سٹوروں میں رونقیں ہیں یار رونقیں ہیں ایک بزرگ ہوں گے اور بزرگ گھر بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہوں گے ان کے لیے گھٹکہ لے کر آ رہے ہوں گے پان لے کر آ رہے ہوں گے ان کے پوتے نواسے ہکے خریدتے تھے دادہ پر دادہ کے لیے لوگ اپنے سمجھتا نہیں ہے نا ابھی دیکھو یہ رافہ واسے ہیں نا یہ جو میرے بھانج ہے ان کے اببہ کی جلدی شادی ہوئی جلدی عمر میں اور ان کے اببہ کی بھی تو لہذا رافہ واسے کے اببہ بھی ہیں دادہ بھی ہیں سمجھ رہے ہو یعنی یہ اپنے اببہ کو بھی دیکھ رہے ہیں دادہ کو بھی اور انہوں نے اپنے پردادہ کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے پردادہ کو بھی بہت اچھی طرح دیکھا ہے اور پتہ نہیں ابھی پردادہ کے اوپر کبھی ایک واقعہ آیا ہے کچھ دن پہلے میرے سامنے وہ بھی زندہ ہیں بڑے بڑے مسئلے ہیں کیونکہ جلی علی شادیاں ہوئیں تو دادہ بھی پردادہ بھی سار ہے یعنی اپنے بیٹوں کو بھی دیکھا اپنے پوتوں کو بھی پوتوں کے بچوں کو بھی اور جوان ہیں دماغ سے نکل گیا کون ہے وہ تو ابہ ہاں یہ ہے نا یہی ہے آپ بتاؤ ان کی پرنانی زندہ ہے ماشاءاللہ اور یہ ان کے بچے بھی ہیں تو اس کی پرنانی اس کے بچوں کی پرنانی کی امی ہے اور وہ ان کے بچوں سے دل بہراری ہیں اور ان کے کتنے تو آپ سوچو جو پرنانی کی امی ہوگی اس کے نیچے کتنے لوگ اس کو سنبھالنے والے اور ٹائم دینے والے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اولڈ ہاؤس کی ضرورت پیش آئے گی رینٹے بندہ کی ضرورت پیش آئے گی جاپان میں رینٹے بندہ ہوتا ہے کہ بندہ رینٹ پر ملتا ہے آپ کی تنہائی ہمارے رینٹے کار ہے نا تو وہاں رینٹے بندہ ہے اس کو چانگ پونگ چین پونگ کی کہتے ہیں جاپانی میں وہ آگے باتیں بھی چانگ پونگ چین پونگ کرتا ہوگا تو اور دردے سر بنتا ہوگا کہ نہیں بنتا ہوگا تو ساری رونکیں کیا کر دیں ختم میں جو اپنی بچوں کے میں نے ویلوگ ڈالنا شروع کی ہیں صرف مقصد یہ بتانا ہے کہ گھروں میں رونک کسے ہیں آپ کے بچوں کو آپ سے محبت ملتی ہے اور بچوں سے آپ کو محبت ملتی ہے آپ بچوں کو محبت دیتے ہو بچوں کی محبت کس کو ملتی ہے آپ کو ملتی ہے انسان واقعی پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے پیسے سے محبتیں مل رہی ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو کیا کرے گا بھائی کتنے پراتھے کھا لے گا اتنے بڑے بڑے گھر ہزار ہزار گز کے بنگلے بندہ ہی نہیں ہے اس میں خالی خالی گھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں میں تو اتنی وحشت ہوتی ہے جب گھر میں جاؤ یار اتنے تم نے بیڈروم بنائے ہوئے ہیں یہ کس کا ہے یہ ہمارے گھر میں جو چیز جہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے نہیں ملے گی بچے ہٹا دیتے ہیں بھیر علاقے رکھو پھر بچے بچے تو ایسی فلم ہوتی ہے مزہ آتا ہے یار میں ایسے ایسے گھروں میں جاتا ہوں پندرہ سال پہلے جو گلدستہ جہاں رکھا ہوا تھا پندرہ سال سے دیکھ دیکھ کے عذاب میں نہیں آ جائے گا آدمی فضول میں اپنے آپ کو ٹینچروں میں ڈالا ہوئے اللہ پہ توقع کرو تمہیں غیر مسلم لڑکیوں کو بتا رہا ہوں مسلمانوں کے خاندان میں شادی کرو تمہیں اولاد ملے گی دادی بنو گی بڑاپے میں نانی بنو گی بچپن میں ماں بنو گی اور جیسے جیسے بچے ہوتے جائیں گے تمہاری ویلیو سوسائٹی میں بڑھتی چلی جائے گی ایک وفادار شوہر ملے گا جس کے لیے دوسری انٹی کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا بھی حرام ہوگا میں اسی کی بات کروں جب مذہب کو فالو کرے ورنہ کیا آپ کو اعتماد اپنے میاں پہ وہ خدا کو تو مانتا نہیں ہے بیوی سے وفا کرے گا وہ کیا خیال ہے بھئی وفا کرے گا بھی حضرت عمر کے دور میں ایک خاتون نے کہا نا دودھ میں پانے ملاو تو بچی نے کہا کہ حضرت عمر نے پابندی لگائی ہے تو اس نے کہا عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں تو اس بچی نے کہا خدا تو دیکھ رہا ہے نا جب خدا کا خوف ہوتا ہے تو بیوی کے علاوہ کسی اور کو دیکھتے ہوئے بھی انسان ڈردائے سمجھتے ہو جب تک خدا کا خوف نہیں ہوگا غلط نیت اور صحیح نیت کا کسی باپ بھی اندازہ نہیں لگا سکتا مرد کو پتا ہے ہمارے نبی نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کو دیکھ کر آپ لذت حاصل کرتے ہو مزے لے رہے ہو تو یہ کس کا زنا ہے آنکھ کا زنا اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور نامحرم عورت سے لڑکی سے بات کر کے آپ مزے اڑا رہے ہو مزے لے رہے ہو تو یہ کس کا زنا ہے کان کا زنا باتیں کر کے دل بہلا رہے ہو مزے لے رہے ہو تو یہ کس کا زنہ ہے زبان کا زنہ ان تمام قسم کے زنہ پر اللہ نے پابندی تو جو اسلام کو مانے گا خدا کو مانے گا حقیقت میں صرف وہ بیوی سے وفا کرے گا یہاں ایک غیر مسلم تھے میں نام نہیں بتاؤں گا یعنی ان کا مذہب نہیں بتاؤں گا کیونکہ کسی مذہب کو بدنام کرنا مقصد نہیں میں نے ان سے بولا کہ یار تم ڈاکٹر بھی ہو اور تم فلا مذہب پہ ہو تم سچی سچی بتاؤ تم لوگ ایک شادی کرتے ہو تمہارے یہاں چار پر پابندی ہے تو کیا اس بیوی سے وفا کرتے ہو تم کیا تم زندگی بھر اپنی بیوی کے علاوہ کسی عورت کے پاس نہیں کرتے میں نے کہا دیکھو میں نہ اخبار میں دے رہا ہوں نہ میں کوئی چینل میں نہیں مجھے اپنے شیئر کرلو میرے ساتھ مجھے پتا چلے کہ خدا کے خوف کے بغیر بھی کوئی ایسا ہوتا ہے اس نے کہا کہ نہیں کرتے بیوی سے وفا نہیں اس نے کہا ہم سب چند بچتے ہوں گے میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہیں اس نے کہا میجورٹی دوسری عورتوں سے تعلق رکھتی ہے ایسا نہیں ہوتا مولی صاحب کہ ایک بیوی ہو تو ہم ساری زندگی اسی پہ گزارہ کریں ایسا نہیں ہوتا ہم جاتے ہیں دوسری عورتوں کے پاس اور سب کو پتا ہوتا ہے میں نے کہا بہتر نہیں ہے کہ اسلام نے لیگل کر دیا سب کو پتا ہو کہ بھئی یہ ہی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں اور چار ہر کوئی کر بھی نہیں پاتا اتنی عورتیں تھوڑی دنیا میں پیدا ہوتی ہیں دو چار لوگ ہی کر پائیں گے باقیوں کو ملے گی کہاں سے تم سب یہ خوش فہمیں بیٹھیں ہم یہاں سے نکلتے ہی ہم سب کی چارچر ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا بھائی ایسا ہوتا تو میری پیس سال پہلے ہو چکی ہوتی تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے تو یہ اسلام نے ان کو کیا دیا ہے شلٹر دیا ہے بہترین عورت کے لیے اسلام بہت بڑی رحمت ہے مرد کو باؤنڈ کر رہا ہے اسلام پابندیاں لگا رہا ہے عورت کو آزادیاں دے رہا ہے اور غیر مسلموں میں عورت کی آزادی ہے لیکن حقیقت میں مزے کس کے ہیں لیبل آزادی کا ہے اصل میں مردوں کے چسکے ہیں آزادی کے نام پر مردوں کے مزے ہو گئے ہیں سمجھتے ہو گئے نہیں سمجھتے تو اس لئے ہم تو غیر مسلم خواتین سے کہتے ہیں کہ آج او اسلام کی طرف تمہیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا آخرت میں تو ہو گئی لیکن یہ بات یہ ہے کہ جو آنا چاہے نا اس پر مسائل بہت ہوتے ہیں